پرگرام ریاستر میں خوش آمدید ناظرین سعودی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پہ ہیں انہوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی وزیر خارجہ عساق دار کے ساتھ اور اس پہ انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ آئندہ چند ماہ میں جو اربو ڈالر کی سعودی عرب پاکستان میں انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گی کافی عرصے سے پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں وہ اس اشتراک کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اب یہ ایک ایسا موقع ہے کہ پاکستان کے اندر جب یہ انویسمنٹ آئے گی مختلف شعبوں میں اور اس سے یقینا ہماری معیشت کا پیہ چلانے میں ہمیں اور ٹھیک طور پر چلانے میں بڑی مدد ملے گی اس کے ساتھ ہی ایک پیرلل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے واشنگٹن میں جہاں پہ وزیر خزانہ موجود ہیں اور آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ وہ مذاکرات کریں گے ایک اگلا پیکج لینے کے لیے لیکن ایک بات جو وزیر خزانہ نے کی انہوں نے کہا کہ مزید پالسی پرسکرپشن یعنی آئی ایم ایف جیسے آپ کو بات کر رہا ہے بہت زیادہ سٹرکٹ میزرز جس میں لینے پڑے ہیں اور وہ ہم نہیں لیں گے ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ پاکستان کے مفاد میں کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو شراکتداری ہے تابون ہے چاہے وہ دفاعی نویت کا ہو یا معاشی نویت کا وہ چائنہ کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی ہم رکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ایک بڑی اہم بات کی انہوں نے کہ اس میں کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ ایک سائیڈ ہم نے لینی ہے ہم سب کے ساتھ مل کر آگے چلنا اور بڑھنا چاہتے ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں سٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر جاسم انور صاحب ڈیویلپنٹ ایکسپرٹ ہے پلاننگ کمیشن آف پاکستان سے تعلق ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شتیاک احمد صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں پلاننگ کمیشن آف پاکستان میں ہی کام کرتے ہیں آج آپ دونوں حضرات کو ہم نے زہمت دی گئے کہ پلاننگ is touch important area کے جہاں پہ ہم نے کیا بات کرنی ہے سید محمد علی صاحب مائر بین الاقوامی امور بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پہ سر آپ کو بھی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاسم صاحب آپ کے میں آغاز کرتا ہوں یہ جو پچیس ارب ڈالر یا جتنی بھی اس کی اماؤنٹ ہوگی جو اندہ چند ماہ سال میں پاکستان میں یہ سرمایہ کاری آئی گی اس کے اندر اچھی بات کیا ہے کہ جہاں تک میں انٹرسٹینڈ یہ کسی ایک خاص شعبے کے لیے نہیں ہے ڈائیورس ہے آپ کیا کہیں گے ہمارے جو فائی وی فریم ورک آف پلاننگ کمیشن آف پاکستان ہے اس میں بہت کٹیگوریکلی areas ڈیفائنڈ ہیں کہ ہم نے کن کن areas میں investment کو promote کرنا ہے سو سب سے بڑی جو investment جو یہ ہونے والی ہے اس میں agriculture کے اندر green economy کے اندر یہ environment کے اندر solarization کے اندر اسی طرح یہ آپ کی رکو ڈیک کے اندر بھی investment plans ہیں تو obviously it's not only limited one area اور یہ over the years ہے over the 4 to 5 years کے investment plan ہے جو ایسا یہ اپسی کے estimation ہیں وہ کچھ including gulf area ڈالر کی ہیں تو یہ جو initial package ہے obviously یہ economic boost کو جو low hanging fruit ہے اس میں اس کو ڈیورٹ کرنے کے لئے its would be very beneficial obviously جب سرمایہ کاری آتی ہے کوئی بھی چاہے وہ ملک ہو یا individual ہو کوئی company ہو کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ کرتی ہے تو اس کا ایک prime objective تو ہوتا ہے وہاں سے منافع کمان ہے it's not like کہ آپ کو پیسے دے دی ہے اب آپ اس کا جو مرضی کریں سو یقینان انہوں نے بھی اپنی planning کر کے رکھی ہوگی کہ ہم یہاں پہ investment کر رہے ہیں سو وہ ہماری secure ہے profit oriented ہے دیکھیں سب سے پہلی جو آپ کو security چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ certain platform policies and continuity جو ایسا ای ایف سی کی shape میں جب ہم نے دیکھا کہ multiple stakeholders including army are on one platform to attract the investment تو ایک تو یہ surety آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے کہ the government is serious about promoting the investments foreign investments and growth potential اب second factor جو کسی بھی investment کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ investment on returns کیا ہوتا ہے سو اگر اب return دیکھیں تو return is always related to your population تو Pakistan is having such a huge population taking just one factor of health اگر even health industries کے اندر یعنی manufacturing کے اندر دوائیوں کے اندر investment کر دی جائے تو how many benefits can be بالکل صحیح ڈاکر شتیق صاحب آج ایسا ای ایف سی کے بھی جلاس میں سعودی delegation نے خصوصی طور پر شرکت کی وزیراعظم اس ملاقات دیگر عالی حکام سے ایک objection یا objection تو نہیں خدشہ ہوتا تھا سرمایہ کاروں کا جی کہ ہماری investment secure ہے guaranteed ہے کہ ہم یہاں لائیں گے پیسہ ڈوب نہیں جائے گا so you think SIFC نے confidence دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے دیکھیں یہ پچھلے سال جو ہے یہ special investment facilitation council اسی لئے create کی تھی it's a one window operation کہ اگر کوئی domestic یا foreign investor پاکستان میں investment کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا ایک mutual ہوتا ہے انٹرسٹ یہ کہ جس میں جس country میں یا جس شعبے میں investment ہوتی ہے وہ شعبہ اور country بھی ترقی کرتی ہے اور جو انویسٹر ہے وہ اپنا اپنا safe return جو ہے اور ایک policy continuity expect کر کے اور پھر مسئلہ developing countries میں جنرل اور پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے بارہ جو آپ نے اپنے سوال میں بھی جس کا یعنی indicate کیا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑے cumbersome legal procedures ہوتے ہیں ایک bureaucratic you know inapness ہوتی ہے relativism ہوتا ہے اور یہ جو non tariff barriers ہیں to foreign trade یا foreign investment یہ بہت بڑا ایک چلنج اسی لئے SIFC پچھلے جون میں create ہوئی تھی اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو بڑا point ہے وہ میرے خیال میں discuss کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دو سال میں جو ایک تھی change آپ کو نظر آ رہا ہے شہزاد کہ آپ February March April 2022 میں چلے جائیں پاکستان was nearing financial default سری لنکا کی بات کرتے اس کے بعد ہم نے یہ third government آئی ہے ظاہر ہے کہ پہلے ایک یعنی 16 مہینے کی ایک وہی پورا tenure پورا ہوا اس کے بعد caretaker government تھی تقریباً 6 مہینے یا پانچ مہینے اور اب ایک full fledged پانچ سال جو full tenured government آئی ہے تو see change یہ ہے کہ ایک near default situation میں بچدریج structural reforms اور economic recovery plan جی ایک سوال لوگ صاحب ایک سوال لیکن آپ کر سکتے ہیں لیکن اب یہ حکومتوں کا بھی کام ہوتا ہے آپ نے حوالہ ماضی کا بھی دیا کہ آپ نے تعلقات کس طریقے سے رکھنے ہیں اور اپنے سیاسی مفادات کو آگے نہیں لے کے آنا آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب بھی کچھ objection کر رہا تھا ماضی میں جب ہم نے کچھ ایسی اقدامات اٹھائے اس وقت یا امریکہ کے ساتھ جیسے آپ کے تعلقات رہے ہیں لیکن سب کو ساتھ لے کے چلنا اور اپنی اگر آپ کہتے ہیں آپ نیوٹریل ہیں نیوٹریلیٹی کو انشور کرنا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ بڑی بدقسمتی ہوئی جی میں حیران ہوں کہ ہم نے بڑے ادوار دیکھے ہیں لیکن ایک ریڈ لائن ہوتی ہے کسی بھی کنٹری میں خاص طور پر جو ایکنومک دومین ہے اس کے اوپر تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کا کنسنسز ہوتا ہے یہ ایک نیشنل ایشو ہوتا ہے جس میں ایکنومک گروتھ پولیٹیکل آپ اپنا آپس میں ڈیفرنسز رکھیں یو نو ہائپر پولیٹکس بھی ہوتی ہے لیکن آپ کی جو کور ریلیشنشپس ہیں جو کہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ہیں چین کے ساتھ ہیں سعودی عربیا اور دوسرے گلف کنٹریز کے ساتھ ہیں ایشیا ایفریکا ہمارے ایشوز ہیں کچھ خاص طور پر انڈیا کشمیر نیوکلیر اس پہ جو ہے وہ اپنے ایک نیشنل کنسنسز ہوتا ہے اس میں کنسسنسی اور پولیسی ہوتی ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا چاہے کوئی بندہ ذینی طور پر بیمار ہو یا اس کا پولیٹیکل ایجنڈا اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا چلیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ جو نیر ڈیفالٹ سے سعودی ڈیلیگیشن with five to seven billion dollars investment اس کے بعد قطری ڈیلیگیشن یہاں پہ آ رہا ہے میں آپ کو خبر بھی دے دوں اور یہ گلف کی overall جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی ستر سے سو بلین ڈالر investment in the next few months or years in Pakistan it's a very big number اگر ستر سے سو ارب ڈالر تو یہ اگلے تین چار سال میں آپ کو نظر آئے گی absolutely you see ہماری جو economic recovery plan کا ایک پارٹ ہے کہ ہم foreign investment کو یہاں پہ کیٹر کریں سید محمد علی صاحب اب middle east میں crisis like situation ہے اس وقت after ایران نے جو کیا اور اب اسرائیل دوبارہ سے دھمکیاں دے رہا ہے اور اس سے پہلے اسرائیل کرتا رہا اس موقع پہ پاکستان میں سعودی high power delegation کی آمد یہ کیا آپ کے خیال میں کیا یہ message کیا جاتا ہے international east کا بہت اہم سوال کیا اپنے thank you دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ policy پچھلے پسپتر سال میں رہی ہے اس میں یہ دانشمندی اور احتیاط کا پہلو مشہ ملہوز خاطر رکھا گیا ہے کہ اگر کچھ ممالک کے درمیان کوئی مسائل بھی ہوتے ہیں تو ہم کوئی ایک سائٹ نہیں لیتے بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ کشیدگی کو کم کیا جائے اور اور امن اور سلامتی کو پروموٹ کیا جائے پہلا اسپیکٹ تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ ہم gradually ویسے بھی economic challenges کافی بڑے ہیں اور اس وقت یہ خوشائن بات ہے کہ ہماری قومی سیاسی اور تزویراتی قیادت جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے اور قومی سلامتی کے حوالے سے جو معاشی ترجیحات ہیں ان کو پرائیٹی کی بیسس پہ وہ فالو کر رہی ہے اور معاشی خفالی کے حوالے سے یقصہ طور پہ کوششہ ہے ابھی چند گھنٹے پہلے جو 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 پریس ٹیٹمنٹ آیا ہے آپ نے دیکھا اس میں بھی پاک فوج نے اس بات کا عیادہ کیا ہے کہ وہ ہماری قومی اور سیاسی قیادت کے ساتھ معاشی ترقی کے سفر میں بلکل ساتھ کھڑی ہے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جو ہے نا وہ ایک الائنس کے اپروچ سے ریکور کر رہا ہے اور اس وقت ورلڈ آرڈر میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے پیش نظر یہ ایک زیادہ محتاط اور متوازن اپروچ ہے کہ آپ بائی لیٹرل اسٹریجک پارٹنرشپ کی طرف جائیں بجائے کہ آپ بلوک پولیٹکس میں جائیں اور اس کے ذریعے سے آپ بائی لیٹرل لیول پہ جو ایکنومک اپرچولٹیز ہیں یا کومن ایکنومک انٹرس کے حوالے سے مختلف شعبے ہیں جس کے حوالے سے اس وقت ایک بہت ہائی پاورڈ سعودی ڈیلیگیشن اس وقت پاکستان میں موجود ہے اس کے آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کے سوال کے جواب میں یہ ان کی پاکستان میں اس وقت موجود کی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ مشرق مستع کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کے باوجود سعودی قیادت نہ صرف ہمارے قومی قیادت کے اوپر ان کے اعتماد کا اظہار ہے بلکہ پاکستان کے ساتھ ریلیشنشپ کو بھی بہت ویلیو کرتے ہیں اور مستقبل میں اپنے اور پاکستان کے اقتصادی حالی اور ترقی کے سفر کو مل کے تیع کرنا چاہتے ہیں سعودی انویسمنٹ مختلف شوگوں میں آئے گی جیسے کہ آپ نے ایکسپلین بھی کیا اس کے ساتھ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کام کریں گے سارا آپ کے کنزیومر پاکستانی اس کو بھی فائدہ ہوگا لیکن اصل چیز جو بھی انویسمنٹ آپ کرتے ہیں یا انڈسٹری لگاتے ہیں اس انویسمنٹ کی مدد سے اس کا ٹارگٹ ایکسپورٹ ہونا چاہیے اگر تو صرف اور صرف پاکستانی کنزیومر کے لیے آپ کیٹر کر رہے ہیں تو وہ تو پھر مسئلہ نہیں ہو جائے گا کیونکہ آپ نے ان کو پروفٹ بھی ریٹین بھی دینا ہے جی ابھیسلی ہماری جو سٹیننگ گائیڈلائنز ہیں جو فائیو ای تو پہلا ای ہے ہی ہماری ایکسپورٹ اورینٹڈ مارکٹ ایکسپورٹ اورینٹڈ مارکٹ کا ایک بیسک پرنسپل جو اگزیسٹ کرتا ہے وہ ہوتا ہے جی گوڈ مینیفیکٹرنگ پریکٹسز تو گوڈ مینیفیکٹرنگ پریکٹسز کے گلوبل سٹینڈرڈز اگزیسٹ کرتے ہیں اور وہ ہماری تمام پولیشی گائیڈلائنز اور سٹیٹیجک لیول پہ کلیرلی بتا دیا گیا کہ جی whatever you are going to invest اور مینیفیکٹر اور پروڈیوز that has to be of the international standards تاکہ اس کی جب کہیں بھی خپت ہو تو اس کی ایکسپورٹ کرنے میں ہمیں کوئی دکت نہ ہے اور اس کے ساتھ جب یہ آپ تجارتی معاہدے کہتے ہیں جس میں privatization بھی فار انسنس لے لیں کہ انہوں نے وہ بھی شاید interest شو کر رہے ہیں کچھ areas میں اب PIA اگر ہم کامیابی کے ساتھ کر لیتے ہیں سو کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ سعودیز کو آپ شوکیس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ آکے اس کو take over کرنا چاہتے ہیں اور اس کو چلانا چاہتے ہیں دیکھیں apart from جو ہماری mega structures ہیں یا transmission lines ہیں یہ جو ہماری سے ہم energy sector کہہ لیں یہ تو main وہ sectors ہیں جہاں پہ investment versus return کا potential ہے obviously take example for PIA PIA has a huge fleet of I think around more than 400-500 اب exact number مجھے نہیں پاتا but اس fleet کی commercialization اس کی international market اس کی international ISO standards صرف یہ ہی اگر focus کر لے تو ہمارے جو کافی سارے return جو ہے نا اس کی international tourism پہ اور international travel سے ان کو recover ہو جائے گا بالکل تھی بالکل تھی ڈاکٹر شتیاق صاحب اب بات ہو رہی تھی جو اس وقت middle east میں situation ہو رہی ہے افغانستان کا ہم پہلے ہی بھگت چکے ہیں جو ماں پہ ہوتا رہا ہے اب اگر ایران کے ساتھ escalation بڑھتی ہے سو ہم تو سینڈویج بن گئے نا اس سارے معاملے میں وہ پھر کتنا مشکل ہوگا یوکرین وار ہوئی تو فوڈ کی فوڈ آئیٹمز کی قیمتیں بڑھ گئیں اگر اب middle east میں کچھ ہوتا ہے تو پھر تیل کی قیمتیں کہا سے کہا جائیں گی تو ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں شہزاد میرے خیال میں ایک تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایون جب ایران اور سعودی ریبیا کے درمیان تعلقات اچھے نہیں تھے ہم اس وقت بھی بڑا carefree navigate کرتے تھے because سعودی ریبیا کے ساتھ ہمارے بڑے قریبی تعلقات ہیں ایران کے ساتھ بھی ہیں لیکن ایران neighbor بھی ہیں تو ہم نے کبھی pick and choose نہیں کیا اب یہ جو discourse ہے نا پورا کہ ایران اور سعودی ریبیا یہ میرے خیال میں پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں ختم ہو چکا ہے کیونکہ یہ دونوں ممالک اپنے تعلقات بڑی تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں ڈیپلومیٹیکلی انہوں نے normalize کیا اس کے بعد political economic cultural relations جو ہے وہ سپیڈیلی آگے بڑھ رہے ہیں اور میں ہے خیال میں یہی وائیڈر ٹرینڈ ہے reconciliation کا across the middle east minus یہ جو اسرائیل پیلسٹین والا issue ایک دم سے resurface ہو گیا ہے اب اس کے اندر جو ایران کا ریسپونس ہے اور ساتھ میں ایران نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمارا یعنی this is it ہم اس کے beyond نہیں جائیں گے اور ظاہر ہے کہ وہ چونکہ ایران کا جو سفارت خانہ تھا consulate تھا وہاں پہ اٹیک ہوا تھا دمسکس میں تو ایک ریسپونس دیا انہوں نے بالکل تو ای ٹھنک جو great powers ہیں انکلوڈنگ امریکہ ان کا بھی انٹرسٹ ہے کہ یہ middle east کا conflict جو ہے یہ confederate نہ کرے آگے اور اس کو کسی طرح ڈیپلومیٹیکلی جو ہمارا جغرافیا ہے جہاں پہ ہم located ہیں کہ ایران کے اوپر اگر ایک crisis نہ بھی ہو تو already sanctions ہیں کہ آپ کھل کر ان سے اس طریقے سے کاروبار یا شراکتداری نہیں کر سکتے بھارت کا جو رویہ یا اس کی جو حکمت عملی ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہے اغوانستان کی صورتحال آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں تو تو question is کہ جب یہ تین sides آپ کی انسیکیور ہیں یا اس potential سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے پھر آپ نے کتنا smart play کرنا ہے اس کے باوجود دیکھیں پاکستان نے اپنا ایک راستہ چون لیا ہے کچھ عرصہ پہلے وہ راستہ ہے future کا وہ راستہ ہے geoeconomic linkages کا اور ہم ماضی کے اندر جو ساری چیزیں ہیں جس طرح امریکہ کی foreign policy ابھی تک پرانے cold war اس میں یعنی فسی ہوئی ہے انڈیا بھی despite economic rise ابھی تک ان کی جو وہ اپنا flexibility ان میں نہیں آ رہی کہ جس میں وہ common stakes یا mutual gains کے اوپر چلیں تو ہم نے ایک پورا ایک یعنی ایک بہت یعنی major change اپنی foreign policy approach میں رکھی ہم جنگوں میں اور یہ اس طرح کے geopolitics کے جو issues ہے اس میں ہم engage نہیں کرنا چاہ رہے ہم آگے بڑھنا چاہ رہے یہ چین بھی اس mindset ہے سعودی ریبیا کا بھی اور ای بلیو کہ ایران بھی gradually سمجھے گا کہ یہ جو proxy war ہے یا ایک پرانی تنڈنسی جو politics کی یہ نہ ان کے لئے اچھا ہے نہ ہمارے لئے اچھا ہے پورے خطے کے لئے اچھا ہے سید محمد علی صاحب بڑے عرصے سے بات چل رہی تھی جب last we visit ہوا crown prince محمد بن سلمان کا oil refinery دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری لیکن پھر اتنے طرفتار سے چیزیں بڑی نہیں اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اتنی ایک گرم جوشی ہے اب بیٹھ ہیں دونوں sides اور جلد از جلد یہ investment کو insure کرنا چاہ رہی ہیں project start کرنا چاہ رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے انہیں confidence ملا ہے آج جیسے ایسا ایف سی کے اجلاس میں بھی شرکت کی delegation نے دیکھیں آپ کے سوال کے جواب میں میں کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی قیادت جو ہے وہ تین اعتبار سے پاکستان میں نہ صرف دلچسپی لے رہی ہے بلکہ اعتماد کا اظہار بھی کر رہی ہے اور وہ تین چیزیں ہیں ایک تو اس وقت جو ہماری سیاسی اور تزویراتی قیادت کا ویژن ہے کہ آپ نے عرضوں کے بجائے اپنے قدرتی اور انسانی وسائل کو ترقی دے کے اپنے پوشحالی کے سفر کو طے کرنا ہے یہ ویژن ایک ہے دوسری چیز structure ہے اس طرح کہ ابھی کہا گیا کہ اس آئی ایف سی کے ذریعے سے کوشش نہیں جا رہی ہے کہ جو بھی انویسٹرز ہیں ان کے لیے ایک بہت فاسٹ ٹریک ون منڈو آپریشن بھی کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی انویسٹمنٹ کو سیکیور اور وائبل بھی بنایا جائے اور ان کے ease of business کو بھی انشور کیا جائے یہ دوسرا ایک structural aspect ہے تیسرا aspect جو ہے وہ environment کا ہے اور میں آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ بہت سے ہمارے جو دشمن ہیں وہ کوشش کرتے ہیں پاکستان کی ایک negative پیش کرنے کی لیکن پاکستان کے میں سمجھتا ہوں سیاسی استحقام اور ہماری قیادت کی تدبر اور ہمارے معاشی مستقبل پہ یہ سعودی قیادت کے اعتماد کا اظہار ہے کہ وہ مستقبل میں جو change مطیبی عالمی نظام ہے اس میں تبدیلیوں میں پاکستان کو اپنا ایک economic partner بنانا چاہتے ہیں اور مستقبل میں اپنی خوشحالی اور ترقی کا جو سفر ہے اچھا ابھی ڈاکٹر اشتیاق صاحب نے تھوڑی دیر پہلے یہ ریویل کیا تھا کہ کتری ڈیلیگیشن بھی آ رہا ہے اور آندہ تین سے چار سال میں آپ ستر سے سو اور اب ڈالر کی investment احس طور پر میڈل ایسٹرن کانٹریز کی طرف سے دیکھیں گے ایک تو اس کا economic aspect ہو گیا لیکن جب اتنی heavy investment آتی ہے اتنے اہم ممالک کی جانب سے سو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی security boost بھی ملتا ہے کہ آپ ایک اہم ملک ہیں اور کوئی بھی سرمایہ کار اگر یہاں بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے سو وہ اس چیز کو بھی انشور کرے گا کہ آپ کی security جو ہے وہ above board رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ کوئی بھی ہمارا برادر ملک چاہے سعودی عرب ہو خصوصا یا چین ہو اور دیکھیں برطانیہ کی اتنے ستر ایسی سال سے ہمارے ملک میں بہت سی multi nationals میں انویسٹ ہو رہی ہے تو ای ایو کی بھی ہے تو یہ ان ممالک کا پاکستان کے استحقام میں اور ترقی میں ایک tangible اور long term evidence of commitment ہے یہ پاکستان کے مستقبل اور سلامتی اور استحقام کنٹریبیوشن بھی ہے اور اس پہ اعتماد کے اظہار کا ثبوت بھی ہے تو میں اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مستحقم رہے پاکستان ترقی کرے اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے سفر میں وہ اپنا بھی فائدہ دیکھتے ہیں بلکو ٹھیک ڈاکٹر جاسم صاحب اب یہ SIFC کا جو رول ہے اور اس کے جو ہمیں fruits نظر آ رہے ہیں اس وقت بہت سے کام کرنے لیکن ابھی بھی اصلاحات کا عمل کیونکہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا وہ جاری رہے گا تو جو ہم سنتے تھے ماضی میں کہ وہ سرخ فیتہ یا ریک ٹیپیزم بیوروکرائٹک ہرڈلز اب وہ ختم ہو چکی ہیں بلکل یا اس پہ مزید ہم نے کام کرنا ہے جی دیفینیٹلی ختم ہوا ہے کام کی تو ضرورت دیفینیٹلی ہے اور میں آپ کو یہاں پھوٹ کرنا چھے لیکن اب ہم ون ونڈو آپریشن یا فسلیٹی دے رہے ہیں فورین انیسٹر کو لیکن جو ہم این ونڈو آپریشن یا فسلیٹی دے رہے ہیں لیکن اب ہم ونڈو آپریشن یا آپ کو قیل کی ایک ایک ازیمپل کل جب واشنگٹن ڈی سی میں میٹنگ کا آغاز ہوا تو ایمک کی میٹنگ کا آغاز ہوا تو اس میں جو ای ٹی کی جو سپیچ تھی وہ میں سن رہا تھا اس میں کٹیگورکلی تین چار میجر پرنسپلز ڈیفائن کیا گیا تھے which is improving governance, reducing retapism, اسی طرح investment on return and access to public funding, access to capital. تو یہ تین چار مین پرنسپلز ہیں جو ایسے ایف سی بھی اور ادر وائز بھی گورنمنٹ پالیسیز جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس کو لے کے چل رہی ہے. اچھا جو اب یہ عالمی ادارے پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ developing country's کے اگلے تین سے چار سال میں 8% تک growth جا سکتی ہے جو کہ بہت ایک ambitious target ہے for the country like Pakistan. اس وقت ہماری جو growth ہے وہ خاصی کم ہے. صاف کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو IMF نے یہ جو projections دی ہیں مطلب یہ realistic یا نہیں? دیکھیں IMF کے جو یہ predictions تھیں for developing countries وہ چار main factors اگر وہ in principally follow کیے جائیں پر снова اقوام کرنیم کیا پیش پیش منٹال تکرین تکرین خلالی اوامل ملائبورتو پر آخری داری امیسی اوامل منٹل چاہی داری جب میں اگرام کرنیم تکرین میکنین گرین امی ملائبورت ایم بیلوس اوامل ملائبورت درد اور نیا پر تیاری چیزد تکرین درس داری بیگر امیسی on the human capital جس میں female participation جو ہے وہ main improve کرنی ہے currently we are not very high in term of female participation in the economy and the productive sector اب اگر ہم inclusive policies gender oriented main streaming لے کے آتے ہیں تو what we see that 5 to 8 percent can be achievable only through one major change bringing female into the labor market labor market of the productive sector تو I think it is slightly ambitious for us but it's doable سعودی ڈیلیگیشن کا یہاں پہ آنا investment کی بات کرنا اور اس کے بعد وزیراعظم کا بھی سعودی عرب کا دورہ اس ماہ کے آخر میں متوقع ہے پھر crown prince نے پاکستان میں آنا ہے تو یہ ساری جو activity ہے آپ کے خیال میں یہ پاکستان کو یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ نے کسی ایک پارٹنر پہ dependent نہیں ہونا کہ آپ کے جو relationship ہے وہ آپ کا جو ہے وہ multifaceted ہونا چاہیے دیکھیں سعودی عربی اور پاکستان کا جو relation ہے وہ پاکستان کے creation سے پہلے سے کیونکہ وہاں پہ ایک تو بڑا enthusiasm تھا کہ اپنے ایک islamic state emerge کر رہی ہے out of you know south asian جو british empire تھی اور اسی لیے وہ out of excitement ہمیں انہوں نے lobbying بھی کی پاکستان کی creation کے لیے even before the country was born اس کے سبسکوینٹلی ہر ڈیکٹ کے اندر اور خاص طور سے 1960 سے اب تک بہت یعنی difficult times بھی ہے لیکن ہم سعودی ریبی ہمارے ساتھ کھڑا رہے ہیں اور ہم بھی سعودی ریبی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں یہ سارا mutual interest پہ بھی ہے لیکن اس سے beyond people to people زیادہ ہے اب جو سی چینج آیا وہ سعودی ریبی میں خود ایک انٹرنل ٹرانسفرمیشن آ رہی ہے وہ ایک گریجولی یعنی آئل سے beyond economic وہ services میں جا رہے ہیں آئی ٹی میں جا رہے ہیں میگا سٹیز ڈیولپ کر رہے ہیں heritage کو reclaim کر رہے ہیں so there is an internal transformation under vision 2030 اسی کے طاحت جو ان کا public investment fund ہے پی آئی ایف جو ان کا sovereign wealth fund ہے اس کو diversify کر رہے ہیں یعنی they are going beyond north america اور یورپ میں بھی کر رہے ہیں لیکن ایشیا میں بھی آ رہے ہیں ٹھیک تو اسی context میں اب جو سی چینج آئی ہے ہمیں transitions پہ focus کرنا چاہیے major transition سعودی پاک relation میں کیا ہے پچھلے کچھ سال سے خاص طور پہ محمد بن سلمان صاحب کا جو وزٹ تھا دوہزار 2019 کے اندر اس میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ سعودی عربیہ وہ جو oil on deferred payment یا تھوڑے سے اپنا some billions you know keeping in the state bank اس سے beyond جانا چاہ رہا ہے loans یا concessions کے اوپر oil کی فرامی اس سے beyond وہ economic development پہ جا رہا ہے وہ investment stakes develop کرنا چاہ رہا ہے تو اسی لیے میں آپ کو تھوڑا سا specifics بتا دوں جو اس وزٹ کے اندر ہوا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ جی مو یو سائنی ہوئے یہ بیسیکلی جو وزٹ ہے یہ برین سٹارمنگ وزٹ ہے اس کے اندر جو areas of interest ہیں یا sectors identify کرنے اور اس کے اندر specific projects ایسے ایف سی کی بھی ویب سائٹ پہ اگر آپ چلے جائے اور اس کا بڑا دیکھنا ضروری ہے بھی اس کے اندر information بڑی ویلیڈ ہے اس کے اندر پانچ sectors identify کی ہوئے ہیں پانچ sectors کے اندر آگے آپ دیکھیں کہ specific projects تھے اب ڈیلیگیشن کے رائیول پہ ایک pitch book بنی صفق کی طرف سے بنی ہے وہ اور اس کے اندر وہ فردر جو ہے اس کے اندر ڈیٹیلز کے کس پہ کیا progress ہو چکا ہے تو کچھ تو ایسے areas ہیں جس کے اندر already moos exist کرتے ہیں pledges are there مثلا یہ جو ریکو ڈک کا copper اور gold mine کا جو روجک ہے اس کے اندر ایک ڈراب تو ہے اب فردر وہ mining اور minerals میں جانا چاہ رہے ہیں second ہے وہ آپ کا جو ڈیٹی اور ٹیلی کام سیکٹر ہے اس کے اندر وہ اپنا explore کریں گے third آپ کا جو power and electricity water کا جو area وہ بہت بڑا ایک وسیع ہے جس میں transmission you know distribution اور باقی investment آپ کی gas اور electricity کے اندر you know hydro power کے اندر بھی اس کے بعد آپ چلے جائے آپ کا اپنا agriculture and livestock اس کے اندر کافی سارے جو pitch کی ہیں ہم نے areas وہ wide variety of choices are available ایک دو کے اندر already saoudis have invested باقی آپ نے دیکھا کہ ہم privatize کر رہے ہیں state owned you know organization جی جی بلکل خاص طور پر PIA جو کہ اپنا profit making نہیں ہے so there are huge areas tourism is another sector بلکل یہ سارے ابھی brainstorming ہو رہی ہیں بلکل سی میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ جو اس کے ساتھ parallel development ہے جیسے بھی ڈاکٹر جاسم نے ذکر بھی کیا کہ spring meetings کا آغاز ہو گیا ہے IMF کی اور پاکستانی delegation وہاں موجود ہے وزیر خزانہ کی سربراہی میں سید محمد علی صاحب وزیر خزانہ نے گفتگو کی اور اس میں کہا کہ جی امریکہ ہمارا سب سے بڑا تجارتی شراکتدار ہے اور سی پیکٹ کے کے ذریعے بھی پاکستان جو ہے وہ بہت بڑی سرمایہ کاری ہوئی بھی ہے ہو رہی ہے اور اس کے policy کا حصہ ہے اور انہوں نے بات کی balance کرنے کی مطلب کوئی ایک block آپ نے join یا کسی ایک site پہ نہیں جانا مطلب اگر آپ کے چائنہ سے جتنے تعلقات ہیں تو آپ ایک working relationship دوسری super power سے بھی رکھنا چاہیں گے یہ کتنی اہم بات کیا انہوں نے بلکل جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو wisdom ہے یہ اس کا عیادہ بیجنگ واشنگٹن موسکو تینوں جگہ بہت important ہے کہ ہم block politics میں نہیں جانا چاہتے اور یہ بات بھی اور دوسری بات اس میں یہ wisdom بھی پنہا ہے اس پیانیے میں کہ پاکستان کے تمام سلامتی کے اور معاشی اور ترقی کے جو اہداف ہیں وہ کوئی ایک great power کے ساتھ close relationship کے ذریعے سے حاصل نہیں کیے جاتے یہ ایک reality ہے امریکہ آپ کا بہت بڑا تجارتی پارٹنر ہے امریکہ آپ کی سب سے بڑی export market بھی ہے امریکہ میں آپ کی diaspora جو ہے وہ remittances کا بھی ایک بڑا source ہے اور امریکہ کا جو Libre international financial institutions میں ہیں وہ بھی پاکستان اس کو value اور understand کرتا ہے تو یہ ایک aspect ہے دوسری طرف چین جو ہے وہ آپ کی infrastructure development میں ایک بہت بڑا ایک طرح سے contributor ہے سعودی عرب اور عرب ممالک جو ہیں وہاں آپ کی diaspora بھی ہے اور ساتھی ساتھ اب ہم اس کا ایک simplistic view بھی لوگ لے لیتے ہیں اکسر وہ simplistic view یہ لیتے ہیں کہ جی کیونکہ چین سے ہماری دوستی مثالی ہے ہم بہت بڑے ایک تجارتی معاہدے میں ان کے ساتھ ہیں سی پیک بن رہا ہے جو کے flagship project ہے بڑے پروگرام کا چائنا کے اس وجہ سے امریکہ ہم سے اندراز ہے ایک بڑا simplistic view لیا جاتا ہے دیکھیں میں بلکہ آپ کے جو لفظ کا چناو ہے اسے تھوڑا مزید simplify کروں گا میرے خیال میں یہ simplistic سے زیادہ نائیو اور غیر حقیقت پسندانہ بھی ہو ہے کیونکہ دیکھیں کوئی بھی ریاست جو ہے وہ ایک ملک کے ساتھ یا ایک طاقت کے ساتھ اپنے تمام سلامتی کے development کے معاشی اہداف ایک relationship اور ایک طاقت کے ساتھ تعلقات کی اوپر تو بیس نہیں کر سکتی اور یہ بالکل غیر حقیقت پسندانہ بات ہے ایک quick example میں آپ کو خود سعودی عرب کی دینا جاتا ہوں کہ دیکھیں سعودی عرب آپ جانتے ہیں کہ سیاسی صفارتی اور دفاعی اعتبار سے یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ کا بہت قریبی ایک ایک پارٹنر ہے لیکن دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ وہ چائنہ کو بھی ایک بڑی مارکٹ کے طور پر انرجی ایک سپورٹس کے لیے develop کر رہے ہیں ساتھ میں وہ روس کے ساتھ تعلقات بھی improve کر رہے ہیں تو ہمیں ہمارے لیے پتہ نہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہوتا ہے کہ جناب ایک سے ہم نے اگر دوستی کرنی ہے تو کوئی دوسرے کے ساتھ دشمنی لینا کوئی ضروری تو نہیں ضروری نہیں ہے بالکل صحیح سید محمد علی صاحب واپس آتا ہوں ڈاکٹر جاسم صاحب اب آئی ایم ایف سے جو ایک اشاریہ ایک ڈالر کی کس ہے وہ روہ ماہ کے آخر میں ملے گی اس کے بعد تین سال کا ایک اور پروگرام میں ہم جائیں گے جیسے وزیر خزانہ ریوی ہوتایا آئی ایم ایف کا پروگرام جب آپ کو ملتا ہے یا اگلا پروگرام آپ کو ملے گا اس سے فائدہ کیا ہوگا کیونکہ اگر عام آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ جی کوئی اتنی بڑی رقم تو نہیں ہے تین چار ارب ڈالر پاکستان کے لیے اگلے دو تین سال میں ملنا لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا کیا آپ کی اکانومی پر اس کا اثر کیا پڑے گا لیکن تھوڑا سا ہم بیک گراؤن میں چل جاتے ہیں تو کبھی بھی آئی ایم ایف جب بھی بیل آؤٹ ٹاکیجز کرتا ہے تو میمبر سٹیٹس کوئی ایک سو نوے میمبر ہیں تو اس کے پیچھے اس کے سرٹن کلیر پالیسی گائید لائنز ہوتی ہیں اس کے اندر نمبر وان تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہاو وی امپروو ور ٹیکسٹ جو ہمارے ٹیکس جنریشن یا اس کے اندر وہ ہیں اب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور کوئی بھی بیل آؤٹ ٹیکج ملتا ہے تو وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کو لگتا کیسے ایک آپ کا سروسنگ ڈیپٹ ہے جنہوں کہ آپ نے جو مارک اپ پے کرنا ہو جی اور ایک آپ کا جی پرنسپل ڈیپٹ اماؤنٹ ہے جو آپ کو پتے ہی ہے کہ کئی ہزار بلین ڈالر ہو چکا ہے ارب روپے جی ارب روپے کوئی سکٹی تھایون تھاؤزن کے قریب ہو چکے اب جب یہ آپ کو جو بیل آؤٹ پیکج ہوتا ہے یہ ایدھر اس کے سروسنگ کی طرف یوز ہوتا ہے یا آپ کی پروڈکشن اور آپ کی گروت اور ایکانومی کو اپروو کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اب اس کی انویسمنٹ پلان جو ہیں ڈیٹر مور کروشول وائل میٹنگ دی پبلک سروسز جو ڈیپٹ سروسنگ ہم پبلک سروسز کی کنٹینویٹی میں یوز کریں اس کے ساتھ ساتھ اس کا کچھ پورشن ڈیویلیپنٹ سائٹ میں لے کے آنا ہوتا ہے تو جو ڈیویلیپنٹ سائٹ ہے اس کو پھر فردر فوکس کرنا ہوتا ہے ایکسپورٹ اورینٹڈ مارکٹ کے طرف تو یہ اوور آل پلان ہے کہ جب ہمیں یہ والی جو بھی سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو آپ جاتے ہیں تو آپ کو سخت اقدامات کرنے پڑتے ہیں جو آپ نے کیے بھی ہیں اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں یا نہ جائیں یہ اقدامات ضروری ہیں آپ کے لیے آپ نے تھفٹ کو روکنا ہے ٹیکسٹ بیس کو بڑھانا ہے یا بتدریت سبسیڈیز کم کرنی ہے لیکن ان کا عام آدمی کی زندگی پہ اثر ضرور پڑتا ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ پلاننگ کرتے ہیں اس کو کیسے زائل کریں گے دیکھیں پبلک ٹرسٹ کی بات آتی ہے اس میں نمبر ون اب اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے اگر الیکٹرسٹی کا ٹریف نے انکریز کر دیا یا ہم اگر کہیں بھی کسی بھی کم آڈیٹی کے اوپر یا کوئی بھی سرویس ٹیکس ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں تو پیپل are always thinking کہ جی ہمیں یہ آئی ایم ایف کرزہ دیتا ہے تو اس کا اتارنی کے لیے عوام جو ہے وہ اس کو پے آف کرنا پڑتا ہے it's not like that اس کی جو براڈر سائید ہوتی ہے وہ اس کی services کی linkages ہے تو پبلک ٹرسٹ کہ جی this is important for the continuity of the development یہ ایک public impression create کرنا is very imperative تاکہ ہم جب یہ کوئی loan لیں تو وہ یہ understand کریں کہ ہم اس کو صرف loan اتارنی یا کسٹیں اتارنی کے لیے نہیں دے رہے ہم development journey کو آگے لے جانے کے لیے آگے لے جانے کے لیے بلکل ڈاکٹر اشتراک صاحب ایک وقفے کے بعد آپ کی جانے بات ہو ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد لاظر ہوں گے حکومت پاکستان کی جانب سے تاجر دوست سکیم کا آغاز جس کے تحت تمام خیر ریجسٹرڈ ہول سیلرز ریٹیلرز ڈیلرز اور چھوٹے دکانداروں کے لیے تیس اپریل دوہزار چوبیس تک انکم ٹیکس ریجسٹریشن کرانا لازمی ہے ریجسٹریشن کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں بس ٹیکس آسان موبائل ایپ میں دیا گیا تاجر دوست پیج کھولیں اور چند آسان معلومات درست کر کے اپنی ریجسٹریشن کرالیں سوستی بلکل نہ کریں اپنی ریجسٹریشن آج ہی کرائیں اور قانون کے تحت جرمانے سے بچیں ہم ٹیکس گزار ملک باوقار پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدین اس پروگرام میں یا اس کو حاصل کرلیں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے لینا بھی چاہتے ہیں اس کے بلاوات پر پروپاگینڈا بھی کرتے ہیں اس کو ثابتاج کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں سو آپ کے خیال میں جو ہم پلاننگ کر رہے ہیں اگلے دو تین چار پانچ سال کی کیا یہ آخری پروگرام ہمارا ثابت ہوگا اور آگے ہمیں لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اگلے پروگرام میں دیکھیں جی آئی ایم ایف کے پاس جب بھی کوئی بھولک جاتا ہے تو وہ اس وقت جاتا ہے کہ جب اپنا ایک سرجیکل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک آنمی میں تو یہ مجبوری میں ہم گئے تھے اور پچھلی جو گورنمنٹ تھی اب پچھلی سے پچھلی کہیں گے اس کے اندر آئی ایم ایف کو بھی ڈچ کیا گیا کہ جو آئی ایم ایف کی اپنا ریکوائرمنٹس ہیں آپ ان کو آبائیڈ بائے کرنا پڑتا ہے اگر آپ نہیں کریں پولیٹیکل گیمز کھیلنا شروع کر دیں تو آبیسلی پھر جب دو ہزار بائیس کے اندر جب نئی گورنمنٹ آئی تھی بڑی مشکل سے جا کے ایشیوز کو ریزولف کیا ریزیوم کیا پروگرام اس کے بعد جون ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کو یہ نیا جو کرنٹلی اب فنش ہو جائے گا وہ نو بلین کا سائن کیا تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہماری وہ حالت نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم یہ نیو لبرل اکنومک سے ہمیں چھٹکارہ مل جائے گا لیکن الٹیمیٹلی جو ہم نے ایکسپیرینس دیکھا ہے پیچھلے بیس تیس سال کے اندر وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے آپ کو جو فورل ایکچینج ریزرز کو بڑھانے کے لیے ایک ایکسپورٹ لیڈ اکنومک گروت کرنی پڑے گی ظاہر ہے کہ ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کے جو ایکنومک ایشیوز ہیں وہ یعنی بہت گمبیر ہیں لیکن ان تمام کی جو تمام ریزولوشن ہے وہ لانگ ٹرم ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ تین سال میں چھ سال میں آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم ایک دم سے ایک رائزنگ ایکانومی بن جائیں گے تو ہمیں میرے خال میں پیشنس رکھنی چاہیے پرسسٹ کرنا چاہیے اور جس طرح کی اپرچونٹیز ہم نے دیکھا کہ موڈی تبدیل ہو گیا اور ایک ریزلینٹ کنٹری ہے ریزلینٹ لوگ ہے ہم ہمیشہ بڑے بڑے خطرات اور چیلنجز کو عبور کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک دم سے یعنی ترکی کی طرف ہم گامزن ہوتے ہیں تو یہ پہلی دفعہ بات نہیں ہے سیکنڈ جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہماری کافی پولیسیز فریمورکس پلینز اس فکت سارے الائنڈ ایک دوسرے سے مثلا پی ایس ڈی پی is aligned with 5E's فریمورک ایسے ایف سی کے جو پانچ ایریاز ہیں جس کے اندر ہم ڈیفرنٹ سیکٹرز اور پروجیکٹس ایڈنٹی فائی کیے ہیں وہ بھی ایکوالی الائنڈ ہے جب الائنمنٹ ہو جائے اور انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور ایک کمپریانسیو ویزن اور اس کی امپلیمنٹیشن کا پروسس شروع ہو جائے تو دیر آیا درست آیا لیکن سمت بھی اچھی ہے اور شروعات بھی بڑی زبردست ہوئی ہیں فائنلی سید محمد علی صاحب اب آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ جی یہ ریفارمز کریں جو کہ آپ نے اس پروگرام کا حصہ ہوں یا نہ ہوں آپ نے وہ ریفارمز کرنے ہیں ٹیکس کی جو بات ہے یہ آپ کے خیال میں کتنا بڑا ہمارے لیے ایک سیکیورٹی چیلنج بنتا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے ملک کا پوٹنشل ہے کہ اس نے دگنے سے بھی زیادہ وہ ٹیکس ہم اکٹھا کر سکتے ہیں جو ہمارا حدف ہے لیکن نہیں کر پاتے تو اس میں اب آپ کے خیال میں کنونسنگ کی زیادہ ضرورت ہے لوگوں کے لیے ڈیٹرنس کی ضرورت ہے سختی کی جائے یا ان کو سمجھایا جائے کیونکہ سمجھا سمجھا کے تو آپ تھگ گئے ہیں لوگ نہیں ماننے کو تیار ہوتے سمٹائمز کہا بھی گیا کہ دیکھیں جو ہم آئی ایم ایف کی جواب سے پکوات ہیں گوڈ گوورننس کے حوالے سے ریڈ ٹیپ کو ختم کرنے کے حوالے سے یا ٹیکس نیٹ کو وائٹ کرنے کے حوالے سے وہ سارے ہمارے قومی مفادات سے مطابقت رکھتے ہیں اور وہ کوئی غیر حقیقت پسندانہ توقعات نہیں ہیں ان کو کرنا ان کو ایمپریمنٹ کرنا خود ہمارے مفاد میں ہے پہلی بات اب داخلی سطح پہ جو دو معاملات ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو پچھلے انٹیرم گورنمنٹ کے دور سے جو تسلسل شروع ہوا ہے کہ آپ اپنی بلاک اکانوپی کو ریڈیوز کریں اور اپنی ٹرانسپیرنسی اور جو آپ کی اکاؤنٹیبیلٹی ہے اور آپ کا جو وہ ٹیکس نیٹ ہے اس کو وائڈن کریں ڈاکومنٹیشن کریں یہ چیز میں سمجھتا ہوں نہ صرف آپ کی انٹرنل سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ ہے بلکہ اس کے سپن آف کاؤنٹر ٹیرزم کی طرف بھی جاتے ہیں کرپشن سمگلی کی طرف بھی جاتے ہیں اور ایک عالمی طور پہ آپ کے انویسٹر کانفیڈنس کو بھی بڑھاتے ہیں کہ آپ ایک ذمہ دار ریاست ہیں اور جوکر شاک کی بات پہ کوئی کومنٹ کر کے میں بات انکلوڈ کروں گا کہ دیکھیں یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ ایک ذمہ دار ریاست ہیں تو آپ نے جس سے بھی جو کمیٹمنٹ کی ہیں وہ آپ کو فلپل کرنی ہیں اور اگر آپ نہیں کریں گے تو عالمی اداروں کا اعتماد کی متاثر ہوگا اور آپ کے جو انویسٹرز ہیں ان کا کانفیڈنس بھی شیک ہوگا بہت شکریہ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر جاسم انور صاحب ڈاکٹر اشتیح احمد صاحب آپ دونوں حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرین اور اچھی خبریں ہمیں مل رہی ہیں اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے آج جیسے ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن سعودی فورن منسٹر کی قیادت میں آپ نے گفتگو ان کی سنی اور اب ایکسپیکٹڈ ہے وزیر آزم سعودی عرب جائیں گے اور بعد میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی بھی آمد انقریب متوقع ہے جس کے بعد بزابتہ طور پر چیزیں ہو جائیں گے لیکن فاسٹ ٹریک پر آلویڈی ڈال دیا گیا ہے جو ارمو ڈالر کی انویسمنٹ پاکستان میں سعودی عرب کرنے جا رہا ہے دوسری جانب ہمارے وزیر خزانہ جو ہے وہ ایک اور مشن پہ ہے واشنگٹن میں اس وقت جہاں پہ آئی ایم ایف کے ساتھ وہ مذاکرات کریں گے اور ایک اچھا پیکج لینے کی کوشش کریں گے لیکن انہوں نے ایک فرم ریزولف شو کیا ہے کہ ہم کوئی ڈکٹیشن نہیں لیتے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں پیکج لے رہے ہیں اور جو ریفارمز کر رہے ہیں وہ ہماری اپنی ضرورت ہے وہ کسی کے کہنے پہ ہم نہیں کر رہے ہیں جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے خدا حافظ